آخر کب کیش کی قلت سے ملے گی رہت یہ وہ سوال ہیں جو شاید دیش کا ہر ناغرے کیے سوال پوچھ رہا ہے کیونکہ اکتیس دن بیٹ چکے ہیں لیکن رہت مل نہیں رہی ہے اور اب تو اگلے تین دن بینک بھی بند ہیں تو لہٰذا پریشان لوگ تو اب ایٹی ایم کی پوجہ تک کرنے لگے ہیں دیکھیں اس رپورٹ میں اور اتنی لائن اتنی لمبی لمبی لائنیں لگ رہی ہیں چارچر ایٹی ایم ہیں اور ایک میں پیسہ نہیں ہے ہر آدمی ایک طرح بیروزگار ہو گیا ہے اس کو جو ہے اپنے کام چھوڑ کر کے ان کاموں میں لگنا پڑھ رہا ہے اس کے ٹائم کی کوئی امپورٹنس نہیں لگی یہ بلکل پرائیویٹ آدمی نوکری کرنے والے پورے دن ایک دن دھیاڑی چلی ہے تو نوکری کرنے بھی کیا کہنا ہے دیش کی آم جنتا کا وہ جنتا جو بیتے 31 دنوں سے یہ صرف لائنوں میں ہی کھڑی ہے لیکن پھر بھی اس کی مشکلیں کم نہیں ہو رہی کبھی بینکوں میں کیش ختم ہو جاتا ہے تو کبھی ایٹی ایم مشینوں میں کل ملا کر دیش لائنوں میں ہی کھڑا رہنے کو مجھپور ہے اور آنے والے دنوں میں فلہا تصویر بدلنے کی امید کم ہی نظر آ رہی ہے بلکہ یہ کہیں کہ مشکلیں بڑھنے ہی والی ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اب کون سی مصیبت آنے والی ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ مصیبت ہے بینک ہالیڈے کی جی ہاں اگلے دن آم جنتا کی مشکلیں اور بڑھ جائیں گی کیونکہ اگلے تین دن تک بند رہیں گے بینک کل یعنی شنیوار کو سیکن ساترڈے ہے جبکہ رویوار کو چھٹی ہے اور سومبار کو ایدول ملاد کی وجہ سے کچھ بینکوں میں چھٹی رہے گی ایسے میں جو لوگ بینک کا کام پورا کرنے کے لیے سومبار کا انتظار کر رہے ہیں ان کے لیے انتظار تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے خاص کر کیش کی آس میں بیٹھے لوگوں کے لیے یہ کسی بڑی مصیبت سے کم نہیں اگر بینک سے جڑا کوئی کام ہے تو آپ کو کرنا ہوگا تین دن کا انتظار حالانکہ ایٹیے مشینوں پر تو ابھی بھی برے حال ہیں زیادہ تر ایٹیے مشینوں میں کیش ہی نہیں ہے ایسے میں لوگوں کے سامنے بینکوں کے باہر لائن لگانے کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے ایٹیے مشینوں کے کیشلس ہونے سے حالات اور بھی خراب ہو گئے ہیں اور اب تو لوگ ایٹیے مشینوں کی پوجا بھی کرنے لگے ہیں کہ شاید اس کے بعد مشینوں سے پیسے نکل آئے دیکھئے دیش کے دو شہروں کی تصویریں زاہر ہے کیش کی قلت بڑی مشکل ہے تب ہی تو سنوائی کے دوران سپریم کورٹ بھی سخت نظر آئے نوٹ بندی پر دائریک یاچیکہ کی سنوائی کے دوران سپریم کورٹ نے کینڈر سے دو سوالوں کا جواب مانگا پہلا تو یہ کہ کیا کورٹ بینک سے پیسہ نکالنے کی کوئی نیونتم سیما تیک کرے جو پورے دیش میں لاغو ہو اور کوئی بھید بھاو نہ رہے ایسی لیمٹ تیک کی جائے جسے بینک انکار نہ کر سکے ساتھی کورٹ نے یہ بھی پوچھا کہ کیا اس ماملے میں کوئی ریکارڈ ہے نوٹ بندی سے پہلے دماغ لگایا گیا کہ اس سے کتنی کرنسی واپس آئے گی 14 دسمبر کو اس پر اگلی سنوائی ہوگی حالانکہ سرکار ابھی بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ اگلی 10-15 دنوں میں حالات اور سامانے ہو جائیں گے وہ کوششوں میں لگی ہے لیکن زمینی حقیقت ہر دن سامنے آ رہی ہے کہ 31 دن بیٹ جانے کے بعد بھی جنتا پیسے پیسے کے لیے مہتاج ہے وہ بھی اس کے اپنے پیسے جو برے وقت کے لیے ہی بینکوں میں جمع کیے گئے تھے بیوری پورتھر رہی ہے بیوری پورتھر رہی ہے